پیٹرولنگ پولیس نے سٹینوگرافرز کی شدید کمی لاہور سمیت مختلف ازلامی سٹینوگرافرز کی اکیسی تیخالی ایڈمن برانچ سے مطادر بار سٹینوگرافرز کی خدمات مانگ گئی دریائے راوی سے ایک ہی دن میں دو لاش برامت راوی سے بارہ سالہ رزوان کی لاش برامت ریسکیو ٹیم نے لاش کے پولیس کے حوالے کیا دریائے سے پنتالیس سالہ نامعلوم شخص کی لاش بھی برامت لاش موٹر وے پولکے قریب سے برامت ہوئی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ایف آئیے کا مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن، حوالہ ہونڈی اور منی لانٹن میں ملاوث دو ملزمات گرفتار لاکھوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت مہنگائی میں بے پناہ اضافے سے ہر پاکستانی رو رہا ہے حکومت کے وعدے پانی پر لکیر کی طرح ہیں صبح شام نئے اعلانات اور خواب دکھائے گئے موجودہ حکومت پرانے نظام کا تسلسل ہے بجلی اور گیس سمیت ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا وزیر خزانہ کے بیانات پر پریشان کن امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو فنس کی ادم فراہمی یا افتران کی مبینہ لاپرواہی ڈالفین فورس کی مہنگی موٹر سائیکلیں خراب ہونے لگیں مرامتی کام نہ ہونے پر پیٹرولنگ سرگرمیاں بھی متاثر سروسید ہسپتال میں مہمان خانے مکمل تحال غیر فال مریضوں کے ساتھ آئے لواہکین رول گئے ہسپتال میں بیٹھنے کی جگہ ہے نادیگر سہولیات مریض اور لواہکین کا شکوا دیکھ کروڑ نوکریوں کے لیے پروگرام لا رہے ہیں نوجوانوں کو جدید ہنر کی تعلیم دیں گے نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راقب کرنے کی ضرورت ہے چوئمن وزیراعظم یوتھ پروگرام عثمان ڈار آستانہ آلیہ سابریا میں بین المصالق رہنماؤں کا اہم اجلاس سربراک المصالق علماء وورڈ محمد عاصم مقدوم کی خصوص شرکت اجلاس میں اٹھارہ اپرل کو سبائی امن کانفرنس میں ناکت کرنے کا فیصلہ اور اکارہ میں بارہ وومن میڈیکل آفیسرز کو سیاسی شخصیت کے گھر بلا کر جوائننگ لیٹر دینے کا معاملہ محکمہ صحت میں چیف ایکزیکٹی و آفیسر اکارہ سے وضاحت مان لی